میراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے اس لیے کہ میراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کے گرد گھومتا ہے حضور نے میراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نہ تو کفار نے چونکہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنیا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے یہ سوال جواب کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہلوں میں کہلوں بات کرلوں ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ گئی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ تشریف گئی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جس چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کوئی پتہ نہیں ہماری خبریں ہی اور ہیں ہمارا اور ہی دھڑ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں برس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں یہاں سوتوں کو جگانا نہیں جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا ہے کیا کریں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں یہ مولوی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن قائد عظم محمد علی جناک کہیں کہہ گئے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں حضم کر لینا چاہیے نا پھر تو لیبروں کو بھی حضم ہونا چاہیے کہ قائد عظم نے کہا کہا تھا اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی تاپتے دی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں بخش رہا کہاں گئی وہ تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئیں میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا نائنصافی ہو گئی جی نائنصافی ہو گئی ایک بی بی کے ساتھ ہر بندے نے شور مچایا ہر بندے نے بڑے بڑے تفان اٹھتے ہیں کیوں ہوا جی کیوں ہوا مسجد اقصہ کی توہین ہوگی پھر تفان کیوں نہیں اٹھا ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے بحثیں کیوں نہیں ہوئیں میں اس مومبتی مافیا کا کیا کروں کہ جو لبرل لوگوں کو کیا کہوں ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ مسجد اقصہ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کر بہتر ہے باقی نمازوں کے بقابلے میں تو حضور نے فرمایا یہ ہزار گناہ بہتر ہے سبحان اللہ بی بھی کہنے لگی سونیا میں تو جا نہیں سکتی دل بڑا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا نہیں سکتی ہو تو وہاں تیر ہی بجوا دو جس میں حاضری لگوانے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کریں جس مسجد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لئے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لئے ایک مسجد نبوی کے لئے اور تیسرا مسجد اقصہ کے لئے اللہ تبارک تعالی مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے آمین